بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محبوب علی یوسف زئی ناظرین ایک پرانی کہاوت ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دھوراتی ہے اور دنیا جو ہے وہ گول ہے بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ آپ جیسا کروگے ویسا بھروگے ہماری سیاستدان جو ہے وہ نکمی تاریخ سے سبق سیکھتے ہیں اور نہ ان کے لیے یا ان کے پاس آئندہ کا کوئی لحی حمل ہوتا ہے صرف آج سے تقریباً ساڑھے چار سال پہلے اگر ہم دو ہزار اٹھارے کی بات کرے تو تقریباً انہی دنوں میں روزانہ پاکستان مسلمی قدون اور پاکستان پیپلس پارٹی کے عرقی نے صوبائی اور قومی اسمبلی یا ان کے جو اہم چھوٹے کے لوگ تھے تو وہ روزانہ پاکستان تحریک انصاف میں شمور اتختیار کرتے تھے ان دنوں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس پر شہدیانی بجائے کرتے تھے اس پر وہ سلیبریشن کیا کرتے تھے اور ان کا ایک موقع ہوتا تھا کہ عمران خان کی شخصیت جو ہے وہ اتنی کیریزمیٹک پرسنلٹی ہے کہ مختلف پارٹیوں کے لوگ جو ہے اب وہ عمران خان کے پاس جا رہے ہیں ایک ایسی صورت حال تھی اس ملک میں کہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اس ملک میں صرف واحد پارٹی رہ گئی ہے جو کہ چاروں صوبوں میں ان کی پریزنٹیشنز ہے اور عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر سنجھ جاتے تھے پھر اس کے بعد آپ نے یہی دیکھا کہ عمران خان جو ہے وہ وزیراعظم بن گئے سال دو ہزار اٹھارہ انیس بیس اکیس تک صورتحال یہاں تک خراب ہو گئی تھی کہ گلی کوچوں میں ہم جب لوگوں سے سنتے تھے تو لوگ یہی بات کہا کرتے تھے کہ وہ عمران خان جن سے ان کے بہت زیادہ توقعات تھی کہ ایک نیا پاکستان بنے گا پاکستان کی قسمت جو ہے اس کی دیوی اس پر مہربان ہوگی پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی پاکستان کا نظام تعلیم بہتر ہوگا پاکستان کا ہیلڈ سسٹم جہاں وہ تبدیل ہوگا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا عمران خان جب وزیراعظم بن رہے تھے تو ان دنوں پاکستان میں اگر ہم کرنسی کی بات کریں تو اس وقت پاکستان میں جو ایک ڈالر کی قیمت جو تھی وہ ایک سو آٹھ روپے کی تھی لیکن جب عمران خان نے حکومت چھوڑی تو یہ قیمت جو تھی وہ ایک سو نواسی یعنی ون ایٹی نائن روپیس پر ڈالر تک پہنچ گئی تھی اور آج یہ صورتحال ہے کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ تین سو دس روپے تک اوپن مارکٹ میں جو ہے اس کی ہو گئی ہے مطلب معیشت ہماری خراب ہو رہی ہے ہمارا عدلیہ کے سسٹم سے لوگ مطمئن نہیں ہے ہمارے طرز حکمرانی سے لوگ مطمئن نہیں ہے اس ملک میں صحت اور تعلیمی میار سے لوگ مطمئن نہیں ہے واقعی دنیا کو اگر ہم سمجھے صرف جنوبی اشیاء کے بات کرے تو ہماری پروسی ملک ہندوستان جو ہے اس نے کافی ترقی کی ہے میشن کے بیدان میں بنگلدیش نے ترقی کی ہے نیپال نے ترقی کی ہے اگر کسے ملک نے بنگلدیش اگر بنگلدیش کی طرح دوسری موالک نے جو ترقی کی ہے تو یقین پاکستان آج ان پر رشت کر رہا ہے اگر اس پورے خطے میں کسے ملک نے ترقی نہیں کی ہے تو وہ صرف پاکستان ہے اور اس کے بنیادی وہ جوہاد جو ہے وہ ہمارے حکمران ہیں حکمرانوں نے کبھی پاکستان کے ترقی کی حوالی سے اقنامات نہیں اٹھائے بلکہ آپ اگر گزشتہ پانچ دس سال سے پہلی بھی ان کی حساسیں چکر اور آج ان کی حساسوں کا جائزہ لے تو ان حساسوں میں ڈبل ٹریپل حتیٰ کے دس گنہ پچاس گنہ اور سو گنہ تک اضافہ ہو گیا ہے نصب کی سرسدان جو ہے یہ خود بہت زیادہ امیر ہو گئی ہے بلکہ ان کے رشتدار ان کے چاہنے والے ان کی عزیز و قارب ان کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور یقیناً آج شورت حل اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ اس قوم کے لوگ جو ہے وہ انتہائی کینفیجن کا شکار ہے اس قوم نے تمام لوگوں کو اضمالیا ہے چاہے وہ پاکستان مسئلی گنون ہو پاکستان پی اپس پارٹی ہو اوامی نیشنل پارٹی ہو ایم ایم اے کی جمعاتی ہو اور چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو گو کہ ہر پارٹے کے مختلف دعوی ہوتے رہے ہیں لیکن خاص طور پر اگر ہم نو مئی کے واقعات کے بات کریں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ لیڈرز کے جن پر امران خان کبھی ناز اور فخر کیا کرتے تھے آج وہ دڑھلے سے امران خان کی پارٹی کو خداحافظ کہہ رہے ہیں ہم روزانہ آپ کو مختلف ان کی لیڈرز کے حوالے سے جو ہے وہ انفارم کرتے رہے ہیں آج بھی پاکستان تحریک انصاف کی تین اہم رہنما اس کے علاوہ کہ ان کے آج تقریباً ایک درجن کے قریب جو ہے ان کے رہنما جو ہے پارٹی چھوڑ چکے ہیں لیکن ان میں جو تین اہم رہنما ہے سابق گورنر سن امران اسماعیل نے امران خان کے پارٹی کو خداحافظ کہہ دیا ہے سن کے صدر پاکستان تحریک انصاف کے علی زیدی نے پاکستان تحریک انصاف اور امران خان کو چھوڑ دیا ہے اس کے علاوہ سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما اور اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم نے بھی اب پاکستان تحریک انصاف سے راستے جدہ کر دی ہے اب یقیناً اس نحش تک بات پہنچ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اہم میٹرز ہے جو کہ پرانی ایم پی ایز اور ایم این ایز ہے وہ بہت طرح سیاسی پارٹیوں سے باقاعدہ رابطے کر رہے ہیں کچھ راکین کے رابطے جو ہے پاکستان مسلمی گنونگ کے ساتھ ہو رہے ہیں کچھ پیپلز پارٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں کچھ جاگیر ترین صاحب کی ایک نئی پارٹی جو بنتے جا رہی ہے اس کی طرف جا رہے ہیں کچھ مولانا فردرحمن صاحب کے پارٹی کے طرف جا رہے ہیں لیکن یہ تمام لوگ جو ہے یہ اب پاکستان تحریک انصاف میں اور ایمار خان کا ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں ہیں ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ ہماری لیڈرز کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہمارے جو سیاسددان ہیں ان میں سے کوئی نظریاتی بندہ نہیں ہے یہ ویسے مطلب کرنے کے بات ہے کہ میرا نظریہ جو ہے میں رائٹسٹ ہوں میں لیفٹسٹ ہوں میں ایماران خان کا فین ہوں میں فلانے کا فین ہوں یہ تمام جو ہے یہ موقع پرس سیاسددان ہے جن کو جہاں ان کو اپنے مستقبل نظر آتا ہے تو یہ صرف اسی طرف چلے جاتے ہیں وہ کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لئے انتہائی ٹف ٹائم ہے ایماران خان جو ہے وہ تقریباً اکیلے ہو رہے ہیں اور ان کی وہ ریڈرز کے جن کے بارے میں ایماران خان کا شاید یہ خیال تھا کہ زندگی بر یہ لوگ ایماران خان کا ساتھ دے گئے لیکن وہ جو ہے وہ ایک ہفتے یا دو ہفتے تک یا دس بارہ دن تک جو ہے وہ جیل کے سعوبتیں برداش نہ کر سکے یہ تمام پاکستان سوری معاف کے جگہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے عرقین ہیں یہ مسلسل پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں اور شاید الیکشن تک یہ ستر اقتحال اگر اس طرح جاری رہے تو شاید ایماران خان کے پارٹی کا ٹکٹ لینے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا دو جانے بگر ہم دوسرے خبروں کے حوالے سے بات کرے تو اس وقت عدلے کے درمیان بھی ایک چپ کلش جاری ہے نظرین جیس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے جو ہماری مرکزی حکومت ہے انہوں نے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا تھا اور اس نوٹفیکیشن کے مطابق ایک جوڈیشل کمیشن بنایا تھا ان تمام اڈیو لیگز پر جو کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران آئی تھی جن میں ایک اہم اڈیو لیگ جو تھی وہ اس وقت کے جو پاکستان کی چیف جسٹس آپ پاکستان ہے ان کی ساس جو ہے ان کے حوالے سے تھی ساقب نصار کے بیٹے کے حوالے سے تھی پاکستان تریکت صاحب ایک اہم وکیل کے جانب سے تھی اور ان تمام کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا جس کے سربراہ حکومت نے ڈریکٹلی سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائدی صاحب کو مقرر کیا تھا جبکہ اس کے علاوہ دو اہم ججز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس طریقے سے چیف جسٹس برجستان ہائی کورٹ وہ ان کے ممبر بنائے گئے تھے لیکن فورتی طور پر ایک درخواست جو ہے وہ سپریم فورٹ میں جمع کرائے دی گئی اور دو دن کے اندر اندر چیف جسٹس آپ پاکستان جسٹس عمر بندیال نے اس کمیشن کو نصب کام کرنے سے روک دیا بلکہ ان کو اس کو غیر قانونی بھی قرار دیا ذریعی بات ہے کہ جب کل کا یہ فیصل آیا تو آج اسے عوالے سے جسٹس قاضی فائدی صاحب کے ریمار سامنے آئے ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ججز نہیں چاہتے کہ ان کی انکوائری ہو انہوں نے کہا کہ آج کا جو یہ فیصلہ آیا ہے عمر بندیال صاحب کا تو یہ فیصلہ قانون کے مطابق نہیں ہے اس سے آپ انداتہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو عالی جوری شریح ہے تو ان کے آپس میں تعلقات کا لیول کیا ہے ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ظاہری بات ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف ان کے جو یہ ریمارس پبلک میں آتے ہیں یہ پاکستان کے عدلیہ کیلئے پاکستان کے عدلیہ کی تاریخ کیلئے یقیناً یہ نیک شغول نہیں ہے اس کے لئے براظرین آپ سے جو ایک اور اہم خبر شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ربلپنڈی اسلام آباد کے مختلف شہراؤ پر کچھ بڑے بڑے بینرز جو ہے وہ عویزہ کر دی گئے ہیں ان بینرز پر پاکستان تاریخ صاحب کے جو مرکز رہنماں ہیں جن میں خود عمران خان شاہ محمد قریشی اسد عمر پرویز خٹک مراد سعید اور دیگر جو اہم ان کے رہنماں ہیں ان کے تصویر لگائے ہیں اور نو مئی کا ذکر کیا گیا ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہے یہ غدار وطن ہے یہ تمام لوگ جو ہے انہوں نے اپنے کارکنان کو جو ہے انسائٹ کیا ہے کہ وہ ملٹن سٹوریشنز پر سیول اور ساتھ میں جو نجی عمارات ہیں ان پر حملے کریں یقینا نو مئی کے واقعات جو ہے اس کی مضمت ہر سطح پر ہونے چاہیے کبھی بھی آپ نے ایسی قوم کو نہیں دیکھا ہوگا جو کہ اپنی ملٹن سٹوریشنز پر حملے کریں اپنی نجی اور سرکاری املاق کو اس دڑلے سے ان کو نقصان پہنچائے اور ہر جگہ پر ملک کے تقریباً ہر علاقے میں اس کو اس بڑی پیمان پر نقصان پہنچائے آپ سب کو اس بات کا بھی پتا ہے کہ جب یہ تمام واقعات ہوئے تو تقریباً ایک ہفتے تک عمران خان اس کی مضمت کرنے کے لئے تیار نہیں تھے عمران خان کی جو دیگر قریبی ساتھی تھے اس کی مضمت کرنے کے لئے تیار نہیں تھے تاہم جب عمران خان کو پتا چلا کہ اب ان کے ساتھی آہستہ اس نے ان کو چھوڑ رہے ہیں تو انہوں نے اس کی مضمت کی نظری یہ سب باتیں اپنے جگہ ٹھیک ہے لیکن کسی پر یہ الزام لگانا کہ یہ غداری وطن ہے کسی پر یہ الزام لگانا کہ یہ ہندوستانی ایجنٹ ہے یہ بات اگر کل صحیح نہیں تھی تو یہ آج کس طرح صحیح ہو سکتی ہے یہ بات کل بھی غلط تھی اور یہ بات آج بھی غلط ہے کسی کو کلیے یہ سیٹیفیکیٹس بانڈنا کہ یہ بندہ وہی بوطن ہے یا یہ غداری وطن ہے یہ بات نہیں ہونی چاہیے ابتہ ساتھ میں یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ ریاستی انسٹالیشنز کو نقصان پہنچانا یہ کسی بھی طریقے طور پر ٹیک نہیں ہے عمران خان کو اپنے کارکوران کو سمجھانا چاہیے تو اس کے فوری طور پر مضامت وہ کھرنی چاہیے تھی جو کہ عمران خان نے نہیں کی اور یقینا یہ وہی غلطی ہے کہ شاید اس کا ابھی عمران خان کو ضرور احساس ہوا ہوگا اخری نظرین آپ کے ساتھ ایک جو سب سے اہم خبر میں شیئر کرنی ہے وہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن اب لندن روانہ ہو گئے ہیں لندن میں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کریں گے اور آئندہ کے لیے انتخابات کے حوالے سے آئندہ سیٹ اپ کے حوالے سے انتخابات کے ڈیٹس کے حوالے سے موجود صورتحال کے حوالے سے بات چیٹ کریں گے ذراعہ کے مطابق مولانا فضل الرحمن جو ہے وہ میاں نواز شریف کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش بھی کریں گے کہ خاص طور پر خیبہ پختون خواہ میں اور بلوشستان میں جہاں پر ممکن ہو تو وہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسمنٹ جو ہے ان کی ہو جائے مسلم لیگنوں کے ساتھ ساتھ میں ذراعہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمن جو ہے وہ اس حوالے سے بھی میاں محمد نواز شریف سے بات کریں گے میاں محمد نواز شریف جو ہے اب وہ اپنی جلاوتنی ختم کر کے پاکستان واپس آئے اور الیکشن کے لیے کمپین خود چلائے دیکھیں گے کس حوالے سے کیا سطور اتحال بنتی ہے اور کیا اپڈیٹس بنتی ہے لیکن ایک بات جو ہے وہ بہت مسلم بات ہے کہ وہی امن ارخان جو کہ کل تک اپوزیشن کو گالیا دیا کرتے تھے اور ایک بات ہمیشہ کرتے تھے کہ وہ کبھی اپوزیشن سے بات نہیں کریں گے وہ ہمیشہ ان کو چھوڑ اور ڈاکو کھا کرتے تھے اور ان کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ وہ دشتگردوں کے ساتھ تو بات چیت کرنے کے لئے تیار ہے لیکن وہ آصف رزرداری اور شعباز شریف اور پیڈیم کے دیگر لوگوں سے بات چیت کرنے کے تیار نہیں ہے اب امران خان جو ہے وہ خود منتے کر رہے ہیں پیڈیم کی کہ ان کے ساتھ بیٹا جائے اور ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائے وقت بدلتے دیر نہیں لگتی جو آج کا ہیرو ہے وہ کل کا زیروی بھی ہو سکتا ہے سیاسدانوں کو ایک دوسرے کو سپیس دینی ہوگی تمام جو بھوری معاشروں میں سیاسدان ایک دوسرے کے قدر کرتے ہیں وہ ملک کے معاملات کے حوالے سے انٹرنشنية معاملات کے حوالے سے اختلافی رائی بھی رکھتے ہیں ایک دوسرے پر تنقید بھی رکھتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ نبع رازما بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اس ذاتی دشمنی تک نہیں پہنچتے کہ جس سے واپسے پھر کبھی ممکن نہ ہو اگرے پروگرام تک اپنے مذہبان محبوب علی سب سے کچھ حضرت دیجئے اللہ حافظ